برحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آج خصوصی پروگرام کے ساتھ کیسر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہم ہمیشہ کی طرح بہت شکر گزار ہیں حال میں باعمل جناب برانہ سید فضا حسین بخاری صاحب کے کہ وہ ہمیشہ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کا تشریف لاتے ہیں آج کا خصوصی پروگرام جو ہے وہ شہدہ کی ریاض میں ہے کیونکہ انہی ایام میں ہمارے بہت ہی محبوب رہنما ساتھی دوست قائد قائد میں ان کے مقامی طور پہ وہاں شہر میں اور پنجاب میں جو ان کی خدمات تھی شہید زرفکار حسین نکوی اور اس کے ساتھ ان کا جوا سارو بیٹا جو ہے امار نکوی شہید ہوئے اکتریس دسمبر کو اور ان کے ساتھ ان کا جرائیور ان کا محافظ اور ایک ہمسایہ وہ بھی پانچ افراد یزیدی دہشتگردوں نے اکتریس دسمبر کو صبح تقریباً دس بجے جب وہ گھر سے جا رہے تھے اپنے دفتر کی طرف تو راستے میں حملہ کر کے پانچ افراد کو شہید کیا گیا آج تقریباً ان کو ہم سے جدا ہوئے اکھائی سال گزر چکے ہیں دسمبر نائنکی فائیب میں ان کی شہادت ہوئی تھی اور یہ بہت ہی ایک قومی نقصان تھا میں لیتے تشیعیوں کا کہ اس قدر مہنتی اپنی قوم کے ساتھ بفادار اور مخلص ایک ساتھی جو ہیں اور خاص طور پہ میں بہت زیادہ ان کے قریب رہنے کا مجھے موقع ملا اور بہت کچھ میں نے ان سے سیکھا اور ابھی جو تھوڑا بہت خدمت کرتے ہیں تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان شہداء کے پہلوں میں ان کے ساتھ وقت گزارا ان سے سیکھا شہید ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی دوست گاپکر شہید محمد علی نقوی تو شہید عارف حسینی یہ تئی شخصی آگ جو ہیں یہ بہت ہی میں میں بہت تشیع کی پھیلانے میں اور اس کو منظم کرنے میں ان ساتھیوں کا بہت زیادہ کردار ہے آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کیونکہ کبرا بخاری صاحب کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا رہور کے جہاں پہ شہید ریش پذیر تھے تو ان کو بھی کافی موقع برا میں بھی ساتھی ہوتے تھے ہم سب اور مل کے ہم نے اس وقت تحریک جعفریہ کے لیے خدمت جو ہے جتنی ہم سے ہو سکی ہم نے انجام دی اور اس کے ساتھ انہی ایام میں برسی ہے شہید حجت السلام و مسلمین جعفر نمر صاحب کی ان کی بھی بہت خدمات ہیں اپنے علاقے میں انہوں نے بھی بہت محنت کے ساتھ مذہبِ احبِ بیعت کا وہاں پہ تعریف کر آیا اور اپنے موقع پہ قائم رہے کئی مرتبہ زندان گرے اور بہت مصیبتیں جھلی صوبتیں برداشت کی لیکن اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹے اور بالاخر ظالم حکمرانوں نے آپ کو پھانسی کی سزار دی یہ ایام جو ہیں یہ ان کی برسی کے ہیں اور تیسرا جو شہید ہے سپا سگار جس کی بہت زیادہ خدمات ہیں عالم تشیعوں میں ان کی بھی آج برسی ہے اور ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے برسی کے موقع پہ یزیدی دہشت گردوں نے وہاں پہ بم دمکہ کیا ہے سو سے زیادہ مومن شہید ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم غزا کے شہدار جو ہیں جن کی تعداد بیس ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے بہت بھری قربانی ہے ان کی ان کو بھی ہم انشاءاللہ آج اس پر بات ہوگی تو سب سے پہلے میں ملتمیس ہوں جناب کیورا صاحب سے غاری صاحب سے کہ شہید ظروفکار نکوی کے حوالے سے جو ہے آپ کے ابھی بہت زیادہ کیونکہ ہم تقریباً کچھے ہی ہوتے تھے تو ہر موقع پہ آپ نے بھی ان کا اپنے وہاں اواقعی طور پہ ہم نے وہاں میں آپ نے بھرپور ساتھ دیا تو ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کچھ فرمائیے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ اِنَّ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَارِحِينَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَكُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ محترم ناظرین یہ پرورم ہو رہا ہے شہداء کی برسی کے سلسلے میں جن میں جناب سید ذرفقار حسین نقبی شہید جو تحریک جعفریہ کے شہید تھے پاکستان میں اور دوسرا جو بزرگ یعنی حجت علیہ السلام والمسلمین محمد باکر ان نیمر جو کہ سعودی عرب میں شیعہ عالم دین تھے اور اس علاقے میں جہاں پر شیعہ جو ہیں اکثریت میں ہیں اس علاقے میں قائد تھے ان کے رہبر تھے اور ان کو آل سعود نے قتل کیا ہے اور تیسری شخصیت جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کی آج برسی تھی اور ان کی برسی کے موقع پر بھی جو ہے بم دماغے ہوئے ہیں جس میں سو سے زیادہ افراج شہید ہو گئے ہیں تو یہ شہادتوں کا راستہ ہے یہ راستہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہے کہ جس میں اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں اور قرآن ان کے بارے میں کہتے ہیں اور خبردار گمان بھی نہ کرنا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں ان کو مردہ گمان نہ کرنا یہ نہ سوچنا کہ وہ مر گئے بلکہ بلکہ وہ زندہ ہیں اور زندگی کی علامت یہ ہے کہ جو زندہ ہے وہ رزق پاتے ہیں تو اللہ فرما رہا اند ربہن یرزقون وہ اپنے رب کے نزدیک جو ہے وہ رزق پاتے ہیں اور فارحین بما عطاہم اللہ اور خدا کی طرف سے جو فضل و کرم ان پر ہوا ہے اور اللہ کی نعمتیں اور رزق پارہے ہیں فارحین بما عطاہم اللہ اللہ نے جو ان کو دیا ہے اپنے فضل و کرم سے اس پر وہ خوش ہیں ظاہر ہے کہ یہ بعد والے جو ہیں وہ رو رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں لیکن جو شہید ہو جاتا ہے ادھر سے عالم برزق میں چلا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اللہ تو فرما رہا ہے فارحین بما عطاہم اللہ وہ اللہ کے فضل سے جو اللہ نے فضل کیا ہے ان پر شہادت کی موت دی ہے اور وہ عالم برزق میں زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں تو وہ اس پر خوش ہیں فارحین بما عطاہم اللہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلَحْقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اور جو ابھی تک ان سے ملحق نہیں ہوئے یعنی جو بعد والے لوگ ہیں جو کہ اسلام پر چل رہے ہیں ان کا راستہ قرآن کا راستہ ہے اہلِ بیت کا راستہ ہے اسلام کا راستہ ہے اور اسی تحریک کو آگے لے کر چل رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے وہ بھی منتظر ہیں کہ اگر ہمیں بھی اس راستے میں شہادت کی موت آئے تو ہمارے لیے فخر ہے تو فرمایا قرآن نے یہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 170 ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو ابھی تک ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ خوشخبری رکھتے ہیں کہ ان کے واسطے بھی نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے یعنی شہید ایک تو خود چلے گئے دنیا سے کیونکہ وہ جو رزق پا رہے ہیں نعمتیں پا رہے ہیں اس پر آپ نے رب کی عطائیں اور رضاؤں پر خوش ہے اور دوسرے جو پیچھے ساتھی چھوڑ آئے ہیں یا جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے یا وہ جو شہادت کی تمنہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے راستے پر ہم جاری ہیں ہمارا کام جاری ہے اسی پر غامزن ہیں اور اگر اس راستے میں ہمیں شہادت بھی آ جائے تو ہم تیار ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شہدہ جو پہلے چلے گئے ہیں یہ جو باقی پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی یہ تمنہ یہی رکھتے ہیں خوشکبر ہی رکھتے ہیں جو ان کے واسے بھی کیا ہے کہ لا خوفن علیہم ولہم یعظنوں کہ نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے تو یہ ہے شہید کا مرتبہ جو خدا نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں قبرہ رہول میں آپ کے برادر تھے ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی بھی تھے غزنفر شاہ صاحب پروردگار ان کو جوہر رہے ہیں ان کے ناظر کرے جی تو پہلے دفتر آپ کے گھر میں ہی جی تحریک کا اور شہید ذروکار نقلی کے جو دستِ راست تھے اس میں غزنفر شاہ صاحب کا بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر موقع پہ وہ کیونکہ ابھی وہ آغاز تھا اور شیعوں میں کوئی ابھی کوئی تنظیم سازی کا ایسا روجان نہیں تھا تو شہید نے اپنے دوستوں سے غزنفر شاہ صاحب ہو گئے اپنے چوری نشان ہو گئے حاج جی اپنے کیا نام تھا جن کا جو چندرائے میں ہی ہوتے تھے جی عارف صاحب زاکر عارف صاحب آپ ہو گئے اس طرح سے دوستوں کے ساتھ مل کے اس تحریک کا آغاز کیا اور بھرپور طریقے سے لوگوں کو قائم کیا کہ آپ ایک منظم تحریک میں تنظیم میں شامل ہوں تاکہ ہم بہتر طریقے سے اپنے جو ہمارے وہ ہیں مطالبات یا ہمارے حقوق ان کا ہم بہتر طریقے سے ہم اس کو یام دے سکیں جی میں ارز کروں کہ پاکستان جو ہے قائد اعظم محمد علی جناہ نے بنایا ہے وہ اس تحریک کے بانی تھے اور وہ پاکستان کے بانی تو وہ قائد اعظم محمد علی جناہ جو ہیں وہ شیعہ مسلک سے تحریک رکھتے اس کے باوجود انہوں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا تو قوم کو لے کر چلے سنی شیعہ سب لوگ جو ہیں ان کی قیادت میں جمع ہوئے پاکستان بن گیا تو پاکستان بن گیا تو پھر جناب جب اس کے سمرات لینے کا وقت آیا تو اس وقت بھی ایک شیعہ مطالبات کمیٹی وجود میں آئی تھی اس سے پہلے مفتی جعفر سین اور دوسرے علماء کی قیادت میں وہ بائیس نقات جو ہیں وہ انہوں نے دیکھے تھے کہ اس کے مطابق ہم متفق ہیں اس کے بعد جناب شیعہ مطالبات کمیٹی وجود سید مولانا سید محمد دہلی صاحب جاتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جب مفتی جعفر سین کے والا جو تھے وہ نظریاتی کانسل میں تھے تو جو زیاؤلہ کے جو تھا جو فوجی ڈکٹیٹر تھا تو اس نے جب کہا میں اسلام نافذ کروں گا پاکستان میں تو بجائے اس کے کہ وہ اسلام کے کلیات کی بات کرتا اس نے کہا فقہ حنفی اور اس طرح اور آغاز میں زکاة سے کروں گا اس کا تو حضرت مفتی جعفر سین جو ہیں اسلیفہ دے کے واپس آگئے تو انہوں نے پھر بکھر کنونشن ہوا اس سے پہلے تو اسلام آباد ہوتا ہے نہیں پہلے کہ بکھر نہیں ہوا ہے اور وہاں پہ کال دی گئی کہ کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جی میں فقہ حنفیہ نافذ کرنا چاہتا ہوں ابتدا میں زکاة سے کروں گا کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ زکاة دے گا بینک سے کھاٹے گا اور وہاں پہ دو تین چیزوں کا فیصلہ ہوا ایک تو قومی جماعت کا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے نام سے اور دوسرا قیادت کہ ہم متفقہ طور پہ مفتی جعفر حسین صاحب کو اپنا قائد جو ہے وہ بناتے ہیں اور تیسرا یہ تھا کہ ہم یہ جو ہم پہ نافذ کیا جا رہا ہے ایک دوسری فقہ کو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے یہ تین چیزوں کا فیصلہ جو ہے یہ بکر میں ہوا جس کا کہ ہم نے پھر زیادہ آپ کو پیغام بھی بجو آیا کہ ہم فقہ جعفریہ کے مطابق ہم زکاة کے منکر نہیں ہیں لیکن ہمارے ہاں پیسوں پہ زکاة نہیں ہیں اور دوسری فقہ کو ہم کے ہمارے اوپر نافذ کرنا ہم اس کو ورداشت نہیں کریں گے تو برحال جو ہے نا کنوینشن ہوا اسلام آباد میں جو پھر اتجاجی جو کیا گیا تو اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ مطالبات مانے گئے ہرشیوں کو زکاة کی کٹوتی سے استثناء دیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ فقہ ہنفیہ کو نافذ نہیں کیا جائے گا تو نہیں اگر مطلب کیا کہ جو شخصی قوانین ہیں وہ اس کے مطابق جو ہے فقہ جعفری فقہ جعفری اور فقہ ہنفی اس کے مطابق تو میں صرف آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ اس کے بعد جب مفتی جعفر سین آلاللہ مقامہو کی وفات ہوئی اس کے بعد علامہ سید عارف حسین یہ بھی بکہ میں ہی ملکنگ ہوئی تو وہ آگئے ٹھیک ہے تو قوم میں جو ہے انہوں نے ایک نئی روح پھوک دی اور جگہ جگہ گئے اور انہوں نے تنظیم سازی کی اور تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ قوم دار ہو گئی تو اس وقت جو ہے جن لوگوں نے کام کیا ہے ان میں یہ سید زلفکار حسین نکوی اور اسی طریقے سے آپ خود تھے اس میں اور سید منیر گلانی تھے اس علاقے کے اور سید غزانفر حسین بخاری اور باقی جو شخصیتیں آپ نے نام لیے ہیں تو اس کے بعد جب ان کی شہادت ہوئی ہے حضرت علامہ عارف حسین حسینی کی تو اس کے بعد جب قائد ملت جعفریہ علامہ ساج نکوی صاحب قبلہ جو ہیں وہ آئے ہیں تو اس وقت پھر زلفکار شاہ نکوی صاحب جو اور مزید فعال ہو گئے چونکہ یہ تھے بی ایل ایل بی ایڈوکیٹ بھی تھے اور عقاف میں ملازمت بھی کرتے تھے اور پھر انہوں نے ملازمت وغیرہ کو چھوڑ دیا اور یہاں اس تحریک میں آ کر پھر وہ شہیدوں کے لوائکین کے لیے دیکھ بال اور ان کے مقدمات کی پیروی اور سی طرح ملی یک جیتی تو چونکہ ایک فعال شخصیت تھی جہاں کے نائف سادہ جہاں شہید ہوئے ہیں اور دشمن جو ہے وہ سمجھ گیا کہ یہ یہ لوگ جو ہے نا یہ اس تحریک میں ہیں تو لہذا جس طرح سپاہ صحابہ نے بہت سارے شیعہ مسلمانوں کو قتل کیا دہشت کردی کی ہے ٹارگٹ کلنگ کی ہے اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میں تقریباً جو ہے کوئی پچیسے اٹھائیس آزار شیعہ جو ہے شہید ہوا یعنی انیس سو اناسی اسی سے لے کے آج تک یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو چونکہ شہید ذرفقار نقبی جو ہے وہ ایک اچھے ذاکر بھی تھے اور وکیل بھی تھے تو بڑا اثر و سوق تھا ان کا اور انہوں نے یہ اس تحریک میں رہتے ہوئے اور بڑا کام کیا اور اس طریقے سے اور خاص طور پر میں نے جو دیکھا ان کو بڑا نزدیک سے کہ وہ اپنا موقف جو ہے اس انداز سے پیش کرتے تھے کیونکہ ہمارے انتظامیاں کے ساتھ اکثر معاملات رہتے تھے کبھی مجلس کا معامل ہے کبھی جلس ہے جلوس کا کوئی ہے کبھی کوئی ہے تو وہ اتنے افسروں کی موجودگی میں جہاں کہ سارے پنجاب کی سکیبلشمنٹ موجود ہوتی تھی تو بے خوف اپنا موقف بغیر کسی ڈائے خوف کے اور پھر اس کو منواتے تھے اپنے موقف کو یہ ان میں بہت بہی ایک خوبی تھی کہ انہوں نے ہمیشہ قوم کی بہترین جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے اس کے لیے کام کیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جوان بیٹا 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 ساتھ ماشور فرمائے جی اور چونکہ یہ دردناک اس لیے اور زیادہ کہ ان کا جوان بیٹا بھی جو ہے اس گاڑی میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہ بڑا بازو تھا ان کا شہید کا بہت تو انشاءاللہ زندہ قوم میں ہمیشہ اپنے شہدہ کو یاد رکھتی ہیں ہم بھی ہر سال تقریبا کھاری سال ہو گئے ہیں ان کی یاد آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور ہمیشہ ان کے لیے دعا گو بھی رہتے ہیں ہر موقع پہ اور انشاءاللہ ہمیشہ اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور دوسرا بہت ہی میرے پیارے ساتھی دوست اور بہت مخلص سے ہمارے وہ تحریک کے ساتھی تھے حاجی یکو عیوب صدیقی صاحب ملتان میں وہ بھی 31 دسمبر کو ہی بینک سے جب وہ چھکی کر کے جا رہے تھے تو راستے میں اسی دن ان کو شہید کیا گیا تو دوسرا ہمارا موضوع تھا شہید باکر نیمہ باکر نیمہ جو تھے ان کو بھی بہت عذیت کے ساتھ جو ہے ان کو شہید کیا گیا ہے کیونکہ پہلے ان کو زندان میں رکھا گیا پھر چھوڑ دیتے تھے پھر زندان میں پھر عذیتے دیتے تھے کہ کسی طرح سے وہ اپنے موقع سے پیچھے ہاک جائیں لیکن انہوں نے اپنی شہادت تک وہ اس پہ قائم آئے تو میں ارز کروں کہ یہ جو آیت اللہ باکر نیمر یا نیمر باکر آن نیمر اس طرح سے ان کا اس میں مبارک باکر نام نیمر ان کی مہا آگے سے وہ ہوگی تو ایک معروف شیع عالم دین جن کا تعلق سعودی عرب سے انہیں آل سعود کی حکومت پر تنقید کرنے کے جرم میں پھانسی دی گئی انہوں نے اپنی دینی تعلیم کو ایران شام میں رہ کر مکمہ کیا اپنے وطن واپسی پر دینی اور سماجی امور نماز جمعہ برپا کرنا سعودی کے شیعوں کے حقوق سے دفاع کرنے اور سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں موجود جنت البقی جس کو کہتے ہوں بقی کے نام سے معروف خبرستان کو خراب کرنے والے دن کی مناسبت سے احتجاجی پروگراموں کو تشکیل دینے جیسے امور میں وہ مصروف رہے شیخ نمر آزاد انتخابات کی بھی اماعیت کرتے تھے اور شیعوں کے نسبت جانب دارانہ جو سیاست برتی جاتی ہے آنا چاہتے تھے تو اس کے سلسلے میں بھی آپ کئی دفعہ جو ہیں وہ جیل گئے تھے اور آبائی شیخ ان کا تھا کتیف کتیف آوامیاں اور یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں شیعوں کی افضلیت ہے اور جو تیل وغیرہ بھی نکلتا ہے ان کا وہ بھی اسی علاقے سے زیادہ نکلتا ہے تو ان کو پھانسی دے دی گئی تھی اور ان کے چار پرزند اولاد میں اکیبہ کہا جاتا ہے کہ شہادت سے پہلے بھی ان سے کہا گیا کہ اگر وہ مافی مانگ لیں مافی نامہ لکھ دیں جی تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا جی میں اپنے موقف سے میں کوئی غلطی پہ نہیں ہوں نہ میں نے کوئی غلط مطالبہ کی ہے میرا جائز میں اس ملک کا شہری ہوں جی جی اور یہ مطالبات میرے تو میں مافی نامہ میں کسی قیمت پہ بھی میں نہیں دے سکتا تو بلاخر ان کو بارہ جنبی دوہزار سولہ ہفتہ کے دن عدالت نے غلط اسلامی اعتقادہ رکھنے یعنی اسلامی اعتقادہ شیعہ وہاں ظاہر ہے شیعہ کا اپنے قائد ہیں سنیوں کا اپنے ہیں سب کے ان اعتقادات کی وجہ سے ہی تو وہ اختلاف ہوتا ہے تو عدالت نے غلط اسلامی اعتقادہ رکھنے میں یعنی جرم دیکھیں بنایا انہوں نے ملک میں جنگی علات کو فروغ دینے آل سعود کی حکومت کی پیروی نہ کرنے لوگوں کو سعودی عرب میں موجود سیاسی انتقام کے خاتم پر اوبارنے اور غیر ملکی بہشیندوں کو دہشت کردی کا نشانہ بنانے پر اوبارنے کے جرم میں پاس ہی سنائی گئی بین وقوامی حقوق بشر کی دوزور سولہ میں پانسی دے دی گئی اس کے نتیجے میں دنیا کے کئی ممالک میں اس پانسی کے خلاف احتجاجی مزارے ہوئے شریعہ شریعہ مراجع تقلید جو ہیں انہوں نے اپنے پیغامات دیئے اور اس پانسی کے نتیجے میں خراب ہونے والے حالات کے ذمہ دار سعودی عرب کو ٹھرائے گیا اب دیکھیں کہ اس کے سلسلے میں تو پھر ایران اور سعودی عرب کے تلقات بھی خراب ہوگئے سفارتی تلقات تو تقریبا اب یہ سات اٹھ سال بعد وہ بھال ہوئے ہیں تو یہ ہے کہ قربانی انہوں نے دی ہے لیکن کبھر آج اس کے سمرات آپ دیکھیں نا کہ اسی مرک میں جہاں پہ اس قدر شیعوں پہ تشدد اور سختی کی جاتی تھی آج وہ حالات نہیں ہیں وہاں پہ جو اس زمانے میں تھے جی ظاہرہ کہ اگر صاحب یہ اسلام جو آگے بڑھتا ہے تو شہداء کا خون اس میں شامل ہوتا قربانیاں دینی پڑتی ہیں تو ان کو بھی جب پکڑا گیا تھا اسی وقت تو گولی چلائی تھی ان پر ان کے ٹانگ میں گولی لگی تھی جب ان کو گرفتر کر کے لے گئے پھر اسی طرح انہوں جیل میں رکھا اور عدالت سے انہوں نے اس طرح سے اس کو پانسید لبائی ہے شیخ نیمر نے دوزار تین میں عوامیہ میں نماز جمعہ قیم کی اس سے پہلے انہوں نے عوامیہ میں امام القائم جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے نام سے ایک مذہبی ادارے کی بنیاد رکھی دوزار گیرہ میں اس ادارے کو مرکز اسلامی کے قیام کی بنیاد قرار دیا اسی طرح مساجد کی عبادی عقامہ نماز جمعہ فکری اور نظری ابحاث میں وسط اور کتابیں اور مقالات اور چونکہ وہ شیعہ جو ہے فکر چونکہ اسلام میں دو بڑے جو ہے نا جی مسلک ہیں اہل سنت اور جو ہیں شیعہ حضرات چونکہ ظاہر ہے سور پاک کے بعد جو دو سوچیں ہو گئی ہیں چونکہ سور پاک فرما کے کہے تھے کہ میرے بعد علی تمہارے پہلے امام ہیں من کنتم مولا فہازہ علی المولا تو ظاہر ہے کہ اس پر عمل نہیں ہو سکا تو اس لیے یہ تو ہو گیا عقیدتی اعتبار سے لیکن آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ فقی اعتبار سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ پر جو چلنے والے ہیں فقہ کا مطلب ہے جو قوانین اسلامی ہیں تو ان کے مطابق امام جعفر صادق نے جو بتایا ہے اس پر جو چلنے والے شیعہ کہلاتے ہیں اور حضرت ابو انیفہ جو ہیں انہوں نے جو فتوے دیئے ہیں ان پر چلنے والے حنفی کہلاتے ہیں تو اسی طرف شعفی کے فتاوہ پر چلنے والے امام شعفی کے وہ شعفی کہلاتے ہیں اور جو ہمبل احمد بن ہمبل جو ہیں ان کو اپنا فقی اعتبار فقی اعتبار سے امام سمجھتے ہیں وہ شخصی قبارین جو ہیں وہ ان کے سب کو اپنی فقہ کے مطابق تو بہرحال یہ جو شخصیت ہیں انہوں نے اپنی جان دے دی چونکہ یہ واقعاً ایک مجاہد اور مبلغ اور ایک عالم دین جنہوں نے اپنا فریضہ شہدہ کیا اور شہید ہو گئے اور کئی دفعہ زندان میں ان کو جالا گیا اور عذیتیں دی گئیں بہت زیادہ کہ کسی طرح وہ اپنے موقف سے اپنی فکر سے اپنی سوچ سے وہ پیچھے ہاکی جائیں یہاں اس کو وہ بند کر دیں لیکن وہ شہدت تک جو ہے وہ اپنے اس پہ جو ان کا حدب تھا جو ان کا نظریہ تھا اس پہ وہ قائم رہے جی بس اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دی جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شہور نہیں ہے تو چونکہ عالم برزق میں وہ رزق پاتے ہیں در ربہم یو رزقون اور پھر یہ فرمایا کہ وہ اللہ کی عطائیں اور اس کے فضل پر خوش ہیں اور وہ ان کو بھی خوش قبری دیتے ہیں جو ان سے ابھی تک ملحق نہیں ہوئے اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے اس لیے کہ جو اللہ کی راہ میں چلتا ہے تو ظہر ہے کہ پھر وہ اللہ کا ہی خوف رکھتا ہے اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ابھی جو غزہ کی صورتحال ہے تو وہ تقریب اکیس ہزار سے زیادہ یعنی بائیس ہزار کو تعداد ہو رہی ہے کہ جو شہید کر دیے گئے ہیں اور تقریباً اٹھارہ لاکھ افراد جو ہیں وہ گھر بگھر ہوئے ہوئے ہیں وہ خیموں میں رہ رہے ہیں پورا غزہ جو ہے وہ ملیہ میٹ کر دیا گیا ہے اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پچھلے پنجھتر سال سے زیادہ ملک پر قبضہ کیا گیا ہے اور فلسطین جو ہے وہ کس طریقے سے ان پر قبضہ کر لیے غاتبوں نے اور وہ لوگ جو احتجاج کرتے ہیں ان کی زمینیں چھین لی گئیں اور ایک صرف چھوٹی سی پٹی میں جو غزہ کی پٹی کہلاتی ہے تو اس میں کتنے لوگ جو ہیں بے دردی سے تین مہینے ہونے کو آئے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ کس طریقے سے بیہیو کر رہی ہے اور جو کہتی ہے کہ جی کتوں کے حقوق ہیں بلیوں کے حقوق ہیں جنوروں کے حقوق ہیں ان کے سامنے یہ نہیں نظر آرہا کہ یہ جو انسان جو ہیں وہ بائیس ہزار قتل کر دئیے گئے ہیں اور تقریبی پچاس سے زیادہ پچپن ہزار جو ہیں وہ جو زخمی پڑے ہوئے ہیں اور تقریباً جو ہیں وہ سات سے دس ہزار کے قریب جو ہیں وہ مربوں کے نیچے پڑے کو اٹھانے والا نہیں ہے میسنگ جو ہوئے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور اس دنیا میں جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اس کو ختم کریں اور عدل و انصاف کا بول بالا کریں اور مسلمانوں کو بھی توفیق دے پروردیگار کہ ان فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں اور دنیا جو ہے انسانی ضمیر اس کو بھی ہم جوڑتے ہیں کہ یہ جو اقمام متحدہ ہے جو بار بار وہاں سلامتی کونسل میں قرار دادیں آتی ہیں لیکن جو ہے کہ سماعت کو اپنی دعاوں میں کبھی بھی فراموشنہ کریں اور ایک آپ سے ترخواست ہے کہ حدیعہ فاتحہ بھی جو ہے ان شہدہ کی یہ جو ہے حدیعہ دے تو اگرے پروگرام تک کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے خدا حافظ موسیقی موسیقی